موسیقی یقی محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم یقی محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں سامائی کرام باروی صدی حجری میں جبکہ مغلیہ سلطنت کا سورج ڈوب رہا تھا ہندوستان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو چکا تھا سات سمندر پار سے آئے انگریدوں کا منحوس آیا سارے ہندوستان پر ایک گد کی طرح موندلا رہا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کے سورمان ہندوستانیوں کا اپنے پنجے استبداد میں جکت رہے تھے جب انگریزی فوجے اپنی ظلم و ستم کا قہل ڈاتی ہوئی بنگال مدران اوہ دار نظام کی سرحدوں کو رونتی ہوئی محسور کی طرف بڑی کئی سیلاب کو روکنے کے لیے ایک تلوار اٹھی اور وہ تلوار شیر محسور ٹیپو سلطان کی تلوار تھی سامین کرام جھگ جانے سے کٹ جانا اور شیر کی ایک دن کی زندگی کو گیڈر کی سو سالہ زندگی سے بہتر کہنے والا یہ عظیم مجاہد مکہ اور کنخار انگریزوں کے مقابل ایک ایسی چٹان بن کر کڑا ہو گیا جس سے ٹکرا کر ہر توفات گارک پھر جاتا سامین کرام یہ مرد آہن اس وقت تک سینہ سفرد رہا جب تک کہ اس کی رگوں کا سارا خون محسور کی خاگ میں جذب نہ ہوا جو لڑاتا سپاہیوں کی طرح ہندوستان میں ایسا بادشاہ نہ ہوا جو لڑاتا سپاہیوں کی طرح ہندوستان میں ایسا بادشاہ نہ ہوا روح تو ہو گئی تن سے جدا مگر ہاتھ تلوار سے جدا نہ ہوا سامین کرام جنگ آزادی کے عظیم سرما اور حیدر علی کے ہونہات فرزند شہر اندی ٹیپو سلطان رحمت اللہ علی کی زندگی ایک سچے مسلمان کی زندگی تھی جو مدہبی تعصوب سے پاک تھی وہ ایک انصاف پسند حکمران تھے جس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ سلطان نے تخت نشینی کے بعد اپنے ریایہ کے نف جو سب سے پہلا سرکاری فرمان جاری کیا جس میں بلا تفریق مدہب و ملت اپنی ریایہ کے اخلاقی اصلاح ان کی مشہالی معاشی و سیاسی ترقی عدل و انصاف جاگرداروں اور زمینداروں کے ظلم و ستم سے نجات مدہبی لسانی و طبقات حضبیت کا خاتمہ اور دفاع وطن کے لیے جانگ بھی بازی لگا دینے کا عظمتہ سامین کرام یہ میں نہیں گہتا بلکہ تاریخ حقائق گواہ ہے کہ سلطان کے دوئے حکومت میں ریایہ بڑی خوشحال تھی ہندو اور مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق قائم تھا اور کسی بھی قسم کا بے دباؤ نہیں رکھتے تھے بڑے عادل اور مہربان تھے عادل اور انصاف کے معاملے میں سلطان نے کبھی کوئی جانب داری نہیں بٹی جو حق ہوتا اس کا ساتھ دیتے نہ حق ہو سزا دیتے داریخ کی کتاب گواہی نیتی ہے کہ جب سلطان کے بڑے بیٹے نے ایک غریب قسان کی کیس سے بلا اجانت سبزی توڑی تو اس عظیم بادشاہ نے اپنے بیٹے کو بھی سزا دی اسی طرح منبان میں گورے وار پر قبضے کے دوران جب مسلمان سپاہیوں نے وہاں کے مندر کو آگ لگانے کی کوشش کی تو ان کو نہ صرف سزا دی بلکہ اسی وقت مندر کی مرمت بھی کروا کر انصاف کا بول بالا کیا ٹیپو سلطان میں ہمدردی اور رواداری کوٹ کوٹ کر بری تھی وہ غیر مسلم مدہ ہر کا پاس و لحاظ رکھتے تھے ٹیپو سلطان کے دور حکومت میں ہر شخص تو مدہ بھی آزادی حل سلتی سری رنگ پٹنم کے حدود میں جو مندر ہیں وہ ان کی رواداری کا مو بولتا ثبوت ہے جہاں سے سلطان روزانہ گنٹیوں کی آوازیں اور برحمن مجاریوں کا بجن سنا کرتے تھے لیکن انہوں نے کبھی بھی اس میں مداخلت نہیں کی اور نہیں ان ہزارہ مندروں میں جو ان کی مملکت کے طور عرص پر پیلے ہوئے تھے بلکہ تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ سلطان نے ان مندروں کے لئے تحفتہ حیف دیئے ان کی مدابی رسوم کی آدائی ہے کہ یہ نقض رقمیں آتا کی سامین کرام دیکھا آپ لوگوں نے اس عظیم مرد مجاہد نے رواداری کا کتنا خیال رکھا آج ایسے عظیم مجاہد کو ظالم جابر متعصف فرقہ پرست مندر شکن بادشاہ اور ہزار ان لوگوں کی موت کا ذمہ دار تہرا کر اس کی پاکیزہ تاریخ کو قصائی کی دکان بنا کر پیش کیا جا رہا ہے دراصل یہ صحیح تاریخ سے آدم واقفیت یا پھر عظیم مجاہد کے خلاف اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے بے جائے الزام ہیں یہ میں نہیں کہتا بلکہ مہنداز کرمچند گاندی جی نے اپنے اخبار ینگ انڈیا میں اس بات کی گواہی پیش کی ہیں اور لکھتے ہیں محسور کا بادشاہ فتحہ علی قیپو سلطان شہید جو غیر ملکی محرقوں کی نظر میں ایک مسلمان تھا جس نے اپنے ہندو پر جا رہایا جو زبردستی مسلمان بنایا تھا لیکن وہ سب جھوٹ ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہندو کے ساتھ اس کے دوستانہ تعلقات تھے اور وہ ہندو مسلم اتحاد کا محرق تھا اور سب سے بڑھ کرئے کہ اس عظیم المرتبت انسان کا وزیراعظم ہندو تھا جس میں علم بردار آزادی کو دھوکہ دے کر ملک و دشمنوں کے حوالے کر دیا سامین کرام میں اسی بات پر آپ نے تغریر ختم کرتا ہوں نہ کچھ تکلف نہ کچھ بناوٹ جو بات تی دل میں صاف کہہ دی اگر وہ مانے تو مہربانی اگر نہ مانے تو پھر گلا گیا وآخر دعوان آنی الحمدللہ رب العالمین